پہلے نمبر تے بڑی توجہ نہ گوڑے چھڑ کے کامل استغراق نہ میری گفتگون سنو اللہ تے کولو عموما نے دعا کریا کرو اللہم من احییتہو مننا فاہیہی علالاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علالایمان اللہ اسلام تے زندہ رکھی تے ایمان تے فوت کریں دنیا تو جائیے ساڑھی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں مرن لگیا ایک کلمہ پڑھ لیا نا من آخر قلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں مرن لگیا جنہوں کلمہ نصیب ہو گیا اور ڈریکٹ جنہ چے داخل ہو گیا تو اس حال جو دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو وہ اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ جڑا تقوی ہے یہ بہت بڑا عمل ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فرمایا جنہیں انسان اللہ کو لوڈر گیا اللہ اس انسان لوڈکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاوہ عزمیشہ دے جال چو ایوے کر دے نے جویں مکھن چو اسانی نا وال کھج لی دے پھر مصیبتاں دے پریشانیاں چو ہی نہیں کر دے بلکہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ جیڑا اللہ کلو ڈر گیا اللہ انو غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چو حلال رزق عطا کر دے دے دوسرے مقام دے کیا وَبَيَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ جیڑا انسان اللہ کلو ڈر گیا ہے اللہ او دا ہار کم جیڑا ہے آسان کر دے 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 تیسری جگہ دے کیا وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِ جیڑا اللہ کلو ڈر گیا اللہ او دے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے 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 یعنی تقویٰ ایک ایسا ہتھیار ہے مومن دا شنگار ہے اور اس حال تو دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کونے مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَّدْهِ جیدی زبان کولو جیدے ہاتھ کولو دوسرا مسلمان محفوظ ہے اے مسلمانے جے تو اپنی زبان نہ دجھے مسلمانوں تکلیف دےنا ہے ہاتھ نہ تکلیف دےنا ہے تے نمازہ بھی پڑھنا ہے تے تیری زبان کولو کوئی رشتے دار محفوظ نہیں کوئی دوست کوئی یار کوئی بیلی تیری زبان کولو محفوظ نہیں تے سمجھ تیریاں نمازہ دا اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں نمی علیہ السلام نے فرمایا نا اکثر بندے قیامت دے دن زبان دی وجہ تو مودے کر کے جہنم دا بالن بنائے جائے یعنی زبان دی وجہ تو تو زبان نہ چگلی کرنا ہے گیبت کرنا ہے گالیاں دینا ہے لچر گلہ کرنا ہے اپنی زبان دے وچو بہہودہ گفتگو کرنا ہے اس زبان جڑی یہ تلوار ہے مو ایک میان ہے رب نے تیری مو دی میان دے اندر اس تلوار نو بند کر دیتا ہے جدو اس میان نو کھولنے ہی زبان نو چلانے ہی تلوار نو چلانے ہی سوچ سمجھ کے چلائی کیونکہ تیرہ تے تلوارہ تے زخم مٹ جان دے نے زبان تے زخم نہیں مٹ دے یہ بڑے گہرے اندے نے کوئی زبان تے ایسی گال نہ کریں کہ جیڑی دوسرے انسان تے دیل نو چیر کے رکھ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی جیرہ بندہ اپنی زبان تے شرم گا دی زمانت منو دیندہ ہے میں محمد انو جنت دی زمانت دینا یہ زبان ہی ہے غیبتاں چگلیاں گالاں اس زبان چھو نکل دیا اور میں قدیس اور میرے زین چاہی سو وہ دا ٹیم ہند ہے نا تین سو ساٹھ جڑ جڑے نے زبان دے گے ہاتھ بند دے ایس طرح کر کے یہ پتہ ہے کہ ہم نے ریکھی تو ستی تے اہی بھی ستے تو ڈنگی تے اہی بھی ڈنگے یہ جوڑ کہہ رہے ہیں تیرے جوڑ زبان نو کہہ رہے ہیں پر ستہ ہو گئے رہی یہ تو ڈنگی ہو گئی تے رہی بھی ڈنگے اس واسطے زبان تے ہاتھ نہ جڑا بندہ تکلیف دے 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 دوسرے مسلمان لو دکھ پوچان دے اللہ اکبر نبی علیہ السلام دے ایک اور حدیث یاد آئی بعض دفعہ پوری زندگی بندہ نیک عمال کر دے یعنی نمازہ پڑ دے تحجد پڑ دے روزے رکھ دے نیک عمال کر دے پچھلی عمرے جا کے نا یہ دے کو زبان دے وچھو کوئی بول ایسا نکل جاندہ ہے وہ بول دی وجہ تو اللہ یہ دی پوری زندگی دیا نمازہ تے نیک نیاں تے اٹھے پانی پھیر شڑ دے آقا نے فرمایا وہ بول یہ دی زبان تا جڑا ہے انو جہنم تا بھالنڈ بنا دن دے تے باز دفعہ پندہ پوری زندگی نمازہ نہیں پڑ دا نیک عمال نہیں کر دا لیکن پچھلی عمرے جا کے کوئی ایسی گال زبان چو نگل جاندی ہے وہ گال اس انسان تے جنت چے جاندہ سبب بن جاندی ہے اس واسطے میرے بھائیو اس زبان نو ذرا کونج کے رکھئے ادھے جو کسی دی غیبت نہیں کرنی اگر دجی عید یا ایوہ الناس تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء وطک اللہ اللذی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کانا علیکم رکیبا اے دنیا دے لوگو اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ کس رب دے کولو فرمایا یا ایوہ الناس تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا اوہ دے کولو ڈرنا ہے جنہیں تھو انہوں ایک جان دے وچو پیدا کیتے صاحب تو پہلے کنوں بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام انہوں ماں کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں تے رب اللہ کلی شیئن قدیر اللہ پیدا کرنے آئے تے بغیر ماں باپ تو ہی پیدا کر دے تے اللہ پیدا کرنے آئے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر دے حیسائی کٹھے ہو گیا ہے نا نبی علیہ السلام کو آن کے آن دینے جی یہ ساڑی ایک شرط ہے اسی تھو آڈا کلمہ پڑھاں گے پر ساڈ ایک سوال دا جواب دے دے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نا دس دے ہو تے اسی تھو آڈا کلمہ پڑھ لینے آن آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ السلام دے چیرے تے پریشانی دے آسار نمودار اندینے ارشان دے رب نو جلال آگے ہے اللہ دے نے میرے جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دے ہو پریشان ہون دی لول نئی انہا مسالہ عیسیٰ اند اللہ ہی کمسالی آدم سونیاں اے جڑیان کے اندینے عیسیٰ دے باپ دا نا دسو انہا نو کہہ دے تسی آدم دے ماں تے باپ دا نا دس دے ہو میں عیسیٰ دے باپ دا نام دس دے نام کہہ لگے جی آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتے وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو بھی پیدا کر سکتے جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کرنتے کادرے وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرنتے بھی کادرے ان اللہ اللہ کلی شیئن قدیر ہر جی ہر چیز دے ہوتے میرا رب جیڑا اے قادرے اللہ چاہے تے ایک سو وی سال دیو مرچ نبی زکریہ نو یحیہ دے چھڑے انو کوئی پچھن والا نہیں اور رب چاہے تے اپنی قدرت دے نال نبی ابراہیم نو چیخا دے ویچو بچا لوے اللہ چاہے تے اپنی قدرت دے نال اسماعیل نو چھری تھلے و بچا لوے اللہ چاہے تے ڈونگے کھوانچ یوسف ڈگے نو می سر دے تختان تے بٹھا دے وے انو کوئی پچھن والا نہیں اوچی بولو انو کوئی پچھن والا نہیں اوہ اللہ کلی شہین قدیر ہے اے ویخلہ انسان کی بردہ کیڑا اپنے زین چوکڑ دے اللہ نے تے نو پیدا کی تے پوری دنیا نو بنایا ہے تے کون کون کہہ کے بنایا ہے جدو تیری میری واری آئی اللہ دینے خلق تو بھی یدئی یا میں تے نو قدرت دے ہتھانا گون گون کے بنایا ہے پوری دنیا نو کی بنایا ہے کہا جے بولے آج ناکہ پرچانا ہو جے بولو کون کون کہہ کے بنایا ہے جدو تیری میری واری آئی خلق تو بھی یدئی یا میں تے نو قدرت دے تھانا گون گون کے بنایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ سُمَّ جَالْنَاهُ نُطْوَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْوَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ اِزَامًا فَقَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمَا سُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اوہ اجیوی سمجھ نہیں جے آئی میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنان لگا کہ تیرے نہ جایا جے اللہ فرما دینے ہواللزی خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ مِن عَلَقَةٍ سُمَّ يُخْرِجُكُم تِفْلَا سُمَّ لِتَبْلُغُ وَشُدَّكُم سُمَّ لِتَقُونُ شَيُوخَ اجیوی سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا سُرَان اللہ فرما دینے حَلْ عَتَاءَ لَلْإِنسَانِ ہِنُم مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّم مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَا اللَّهُ سَمِي اَمْ بَسِيرًا مِن نَبْتَلِيهِ مِن نَبْتَلِيهِ جَانًا فِي اَهْسَنِ تَكْوِيرًا اللہ شَنُوا قُرْآن نَا پیار نصیب پر اے ساریاں ایتاں دا لبے لباب کیئے اوے بندیاں تینو ماند شکم جبنائے وے اخلے بغیر ہتھلان تو بغیر اوزاران تو تے اُتھے خراد بھی نہیں لگے جتے نکتے کان پہ بندے نے اللہ دے نے تیریاں اکھاں تے کان فسوا کا ہر چیز تیری برابر میں کڑکڑ کے بنائی ہے تے گل سو لے تین سو سٹھ جوڑ تیرے مان دے پیرچ جوڑے تے نو مانو کھڑاک بھی نہیں آیا تین سو سٹھ جوڑ مان دے پیرچ جوڑے تے تیری مانو پتا بھی نہیں لگا تے اللہ دے نے پھر مان دے جسم دے وچوں ڈریکٹ مان دے خون دے وچوں میں نو مہینے تک تے نو تنیرہ خوراک دی ڈاک چلا دیتی ہے اللہ مورا کیوں نے یوں خوراک دیتی فرمایا سوال تے خون نہ پاکے تیرا مو پاکے میں رب نے نہ پاک خون تیرے پاک مو دے نیڑے نہیں آن دیتا اگر مورا خونو چلا جائے تے بچے دی دیتھ ہو جانے تے ویخ لہمان دے پیرچی سارا کم ہو رہے ہیں مٹیریل پہ جڑ دے تے جیڑا رب نے تیرے میرے جسم تے مٹیریل فٹ کر دیتا ہے انہ چیزہ چو کوئی چیز زائع ہو جائے نہ وہ نبی دی دکانوں لب دیا تے نہ ولی دی دکانوں لب دیا وہ بول دے نہیں آنکھ زائع ہو گئی ہے پتھر دیا کھپو آکے امریکہ جو آیا ہے چھبیس تائی لکھر پہیا لگ گیا ہے میں کیا نظر ہوں دے نہیں اے تھے چھبیس تائی لکھ لاکھے بھی نظر نہیں ہوں دا تے جنہیں تے نو سارا کچھ محچ دے شڑے ہے کدی یودہ بھی شکریہ دا کی تے ہی پھر ہر چیز تھو ہڈے جسمتے اللہ نے ڈبل لائی ہے اکھاں دونے کن دو تے ہتھ پیر دونے لیکن سیر ایک کی لائے ہے بولو سیر جنہ دا ایک کے ہو دے بولو ہاں سار ایک کی ہے پاویں دیوبندی ہے بریلوی ہے کسے مسلک نہ تعلق رکھ دا سیر ایک کی ہے اللہ سیر کیوں ایک کے ہر چیز ڈبل ہے فرمایا تیرا ساروی ایک ہے جکان واسطے میرا داروی ایک ہے ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دا ایک سر در در تے جکدہ سونا نہیں لگ دا دنیا چے ایک نماز ایسی وی ہے جدے چھرکو سیدہ نہیں دیکھو ہاں سوچو کہڑی یہ رکو سیدہ کیوں نہیں کرنا اگے میت میت نبی دیوئے صحابی دیوئے تابی دیوئے حضرت علی حجویری دیوئے سلطان باہو دیوئے بلے شاہ دیوئے باب فرید دیوئے پیر عبدالقادر جلانی دیوئے او پینڈ والے ہو جدو میت چار فٹ تاہیں اوہ دو رکو تے سیدہ نہیں جدو چار فٹ تاہیں پھر رکو تے سیدہ کیوں کرنا ہے بول دے نہیں کوئی سمجھ بھی ہونڈے ہی جگہ پاڑ تیکھو بولو بھی نا پھر میں سمجھا کہ تو ہی جاگنی دے نا سبحان اللہ نا جزاک اللہ تے چلو انہا لی لئی پڑی جاؤ کوئی کرو یہ بندہ دنیا تے آیا ہے تے اے نار کٹی گئی ہے تے نشان تیرے پیڑ تے باقی رہن دیتا ہے کیوں کدھی سوچیا جے نشان کیوں ہے مانو گال کڈن لگیاں اپنے پیڑ دے نشان وال ویخ لیا کر مان دے پیڑ چوی نومی نے مان دے خون چوس دا رہے ہیں تے جدو دنیا تے آیا ہے تے پھر دو سال تک مان دے سینے تو دو دوی پین دا رہے ہیں جدو دنیا تے آیا ہے کھا ہے نے پہچان کوئی نہیں زبان ہے وے بول دی نہیں ہتھ ہے نے پھر دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں اتھو آوازوں دیئے رو تو پیتے تیری روٹی دا انتظام سی کر دے آنگے بچا رون دے مانو پتا لگ دے نا نو پوکھ لگیئے وہ بول دے نہیں لگ دے کی نہیں ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مان دے پیٹ دے پیکنگ کو پہنے رہے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاری گھر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خچاتی ویخ اکات اپنی نو مہینے والی لمی رات اپنی پانی دے ایک کترہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے دنیا دے مصور مٹی دیاں مورتیاں بنا سکتے نے لوئے دے مجسمیں بنا سکتے نے سونے دے چاندی دیاں مورتیاں تیار کر سکتے نے لکڑ دے مجسمیں پتل دے مجسمیں بنا سکتے نے پانی دے کترے تو اگر انسان بنا سکتے تو صرف رحمانی بنا سکتے مرگی دے وچ آنڈا نروشن دانو سدا روزی پہ ادین دے ایک نگرانو سدا کی تی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے بلینو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن آگیا دشمن مانو دسدائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آنڈا ویکھی آجے آنڈیو بولو دے صحیح آنڈا ویکھی ہے آنڈے کی نیا چیز آنے دو ایک سفیدیت ایک زردی الاغ کے مکس الاغ مکس نہیں الاغ آنڈا لوڑ کرنے یا لانے یا شاہ پر جو پاکے آنڈا انو ہلا نیا او تو آواز آنڈیو میری قدرت ویک انہا آنڈے نو ہلا ہے میں دی سفیدیت زردی نو آپ اچھ مکس نہیں ہوندے تھا جس آنڈے دی سفیدیت زردی مکس ہو جائے انو کی آنڈے ہو بولو دے صحیح آنڈا گند ہے جو میں مشرق گند ہے میں آنڈا بھی گند ہے تینو کتے سوڑ دے ہو گندی نالیچ گندی روڑیت ہے گندی ٹوکریچ او تو آواز آنڈیت تو ہید دی سفیدیت شردیت زردی مکس کر کے نا آئی نہیں تے تینو بھی گندہ آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکریچ وغا دے آنڈا پھر اے ہی آنڈا ہوندے مرگی تھے لے مرگی تھے لے فارمی نہیں فارمی پاہ میں دو سال بھی راکشہ ہوئے تھے جو کوئی چیز پیدا نہیں جے ہوندی ہاں اے فارمی چال یہاں دینا ہی تیار جڑا مولوی فارمی چوچا کھالے بھی یہاں دینا ہی تیار ہم فارمی کھوا کے تو ہید نا بیان کر آیا کرو دیسی آنڈا مرگی تھے لے آیا تھارہ انہی دن گزرے جڑی آنڈے دی سفیدی ہے نا او دا بچا بند ہے چوزہ بند ہے جڑی زردی ہے نا یہ دا چوزہ نہیں بند ہے سفیدی دا بند ہے اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی اس زردی نو اللہ خوراک بنا دے 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 تو پھر اللہ اندروں نے چوچیا بارہ چوزہ اندر ہے اللہ میرے کو چھینی کونی تھوڑا کونی آمان کی میں نہ بوہ ہے نہ باری ہے اللہ اندروں نے آتے نو نکیجی چھینی دیتے انو اندروں مار شو چوزہ اندروں وہ ٹھونگا مار دا ہے آنڈے دی چھلل نو چھلل ٹوٹ گئی چوزہ بار ہوگی انہیں چوزہ مانا چوگ دا ہے شمیر دے کسے ہائی سکول چی نہیں پڑیا نہ پریمری سکول چی نے تلیم آسل گی کتے بلے نو ویند ہے پاچکے آن کے ماندے پرانچ لوک جاند ہے رب نو چھڑ کے گہرانو مشکل کشا کہنو آ لیا منو ایتے دا سو کیڑی زاتیں جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردینو میکس نے یون دیتا وہ کیڑی زاتیں جنہیں سفیدی تا چوزہ بنایا ہے زردینو خوراک بنایا ہے وہ کہونے جنہیں نو ٹھونگے مارندیاں جا چا دسیاں نے وہ کیڑی زاتیں جنہیں نو سجنتے دشمندیاں تمیزہ دیتیاں نے الحمدللہ رب العالمین اے رب العالمین اگلی گل سن لو کل ہن زراویخ مججا گاوانو گو پر پشاب تے خون تے اونا تھاوانو خون پشاب دیاں اندر نہرانے کالے تھنا وچو نکلیاں چٹیاں تارانے پھان کالے تھے دود پھولو پٹھے ہرے تھے دود یہ کون ہے جنہیں مشین لائی ہے ماج تے لے کٹا چھڑنے انہیں دو مو مارے کٹے نے تے ماج نے دود لائے کٹے واسے تیرے واسے نہیں جدہ انہیں پورا ہوا نہ پارشڑے ہیں انہیں کٹے نو مو تو پھڑ کے کھچے ہیں تے جا کے ماج نے اگئی بان دیتا ہے تے ماج جو کٹے نو چوم دیئے نالے چاٹ دیئے نالے ان یہ پتر چوبکار جا سا ڈینائیو ہی ہونی ہے بول دے ہون آب بالٹی پھڑ کے برتن پھڑ کے تھلے بیٹھا انہوں گسے نہ آنے پر تا کے ویکھیا میرا دے کالا میرے اگے بجائے چٹا کی تو آگیا ہے انہیں تھن پھڑیا ماری تار سی دیو دے مو دے او تو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لاتوی نہیں ہلانی ان چون لگیا تھانا ہوانہ تو ہو رہے اللہ نے میری پھر قدرت ویخ پھر ربوبیت ویخ ہوانہ دو دنا فول لے تھلے چار بوتلا فٹ کی تھی انہیں میں انہیں بوتلا نا مووی ٹھا ہے تے تھلے میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا تے پر میری قدرت ویخ مکدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگرنی ہوں دیتا تدھی کوئی پھنا جو دودھ ڈگے ہیں ہر بندہ بھی پھر تار نہیں کر سکتا جنہوں تجربہ کرنی ہوں نہیں ہے بول دے نہیں ادھا اللہ ہن لگیا تار کرڑا نا حج میں میاں صاحب نے کیمرہ فٹ کی تا اتوں بھی ایک کیمرہ فٹے ایک پاسے گوبر دینا لی پشاپ دینا لی خون دینا لیاں درمیان چھ دودھ دینا لی اللہ اندھ نے میری ربو بھی ادوے میں کدی دودھ چھ گوبر مکس نہیں ہوں دیتا کدی پانی دا کترہ کدی پشاپ دی چھٹ خون دا کترہ مکس نہیں ہوں دیتا لاباناں خالصاں اوہ پینڈ والے اور رب کہیں دینے خالص دودھ میں دینا تے سبیلان غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیران غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈنے ہیں ظالمان اب بول دینے لاباناں خالصاں خالص ہوئیے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے ڈریکٹ یہ دے اندر پینڈ دے نل کیاں دا پانی پا خالص نہیں ٹائکیاں دا پا خالص نہیں نیر دا پا دے پھر بھی خالص نہیں مسجدیاں ٹوٹیاں دو پانی پا دو دو پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو مرنڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں اور اس دو دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں دو دو او ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین او ہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبو وچو ڈریکٹ نکلے ہے باقی سب نہ دین جنہ مرضی کو کلے علا ہوئے جبے علا ہوئے اللہ امہ ہوئے امام ہوئے پیر ہوئے گدی نشین ہوئے اوہ دی بات نو دین من آگے ہو دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی پھر دین منن واضح تیارہ نہیں دیتے کسی انسان تی بات دین نہیں دین اور حرف آخر کائنات دین در ایک کوئی شخصیت ہے جدی بات ہے اوہ دا نائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدی بات نو چیلنج نہیں جدی بات نو بات دا انکار نہیں دنیا دا حضرت امام ابو حنیفہ ہون رحمت اللہ علیہ امام شافی ہون امام مالک ہون رحمت اللہ احمد بن حمل ہون ہر امام دی بات دا انکار کریں گا کفر دا فتوہ نہیں لیکن میرے محبوب دی بات دا انکار کریں گا ارش تو کفر دا فتوہ لگے گا فلاو ربی کلا یو منون حتی یو حقیمو کفی ما شجرہ بینہم اوہل اللہ کہرنے سونے آن منو تیرے رب ہون دی قسمیں جن نے تیرے فیصلے تے باتنو ٹھگرا دیتا ہے او پکا بھئی ماں نے میں اپنی گال نہیں کرتا میں قرآن دی گال کرتا تو بارحال میرے بھائیو پٹھے آن دے چھ آنڈے رکھے ہوئے نے کیتے بندہ پہ آ بندہ کیتے بندہ پہ آ پرندہ اے مر جانے آ مر جانائی مالک زندہ اے اس واسطے میرے بھائیو چل ہون زرہ ویکھ مجھاں گاوانو گوبر پشاب خون تے اونا تھاوانو خون پشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھناں وچو نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائے جدوں بلائے مالک کند کر پجنائے او گنی ایسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے یہ ترجمہ کیا سیئی ہے سفر کیوں گی یا ایوہ الناس اتاکو ربکم اللذی خالقکم من نفسی واہدہ اللہ اندھ نے تینو ایک جان چو پیدا کیتا ہے سابتو پہلے بابا جی آدم نو پیجے ہے حضرت آدم دی کھبی پسلی دیوی چو اممہ جی ہوا نو پیدا کیتا ہے بابا جی آدم دا قادر کی ناہی نبے فوٹو ہاں جی ساٹھا تھا تے بابا جی آدم دے قادر دے برابری اممہ جی ہوا نو پیدا کیتا ہے ان سب تو پہلے کیڑا رشتہ زمین تے آیا بیوی ماں نہیں آئی بیوی آئی ہے ماں باچ بڑھی ہے ماں دا عظمت شان مقام مسلم ہے میں انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن دنیا دی اندر زمین تی ترتی تے پہلا رشتہ ہو بیوی آئی پھر اللہ نے اس اممہ جی ہوا چو اولاد دیتی پھر وہ ماں جڑی ہے نا ماں ہوا وہ پھر ماں بڑھ گئی پہلو بیوی دا رشتہ ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت تیری پسلی چو پیدا ہوئی ہے تے پسلی نو تو ہی صدا کرنا چاہو ہو جائے گی تے پھر بڑی نو بنا مار مار کے صدا کرنا چاہے کونی کیوں نہیں گول دے نہیں یہ پسلی چو پیدا ہوئی ہے جو تو پسلی ڈنگی ہے تو پھر انہیں بھی ڈنگیا ہی رہنے نہ ماریا کرو نہ گالا کڑیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں بہتہ ہمیں کرو گے ٹوٹ جائے گی بہتہ عورت تے ظلم کرو گے عورت جدو پھر اپنی انعاچ آ جان دی یہ پھر بندے دا کچھ نہیں رہن دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا میاں تے بیوی درشت ہے آقا فرما دے نے خیر اکم خیر اکم لے اہلے ہی تو آڈے وی چو بہتر ہوئے بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے تو آڈے وی چو چنگا ہوئے آقا فرما رہے نے چنگا ہوئے جڑا بیوی بچیاں واسطے چنگا ہے انا خیر اکم لے اہلی میں محمد بھی اپنے کاروالے واسطے بہتر ہیں سبحان اللہ آقا کنے گو بہتر ہیں آپ دیا نو بیویاں گیارہ بیویاں کرو ایچ تیرہ بیویاں دو آپ دے نکاح چاہیے رہے ہیں نانامی عورت آپ نے طلاق چھتی دے دیتی توٹل تیرہ بیویاں گیارہ آپ دے نکاح چھ رہنیاں اممہ جی ایشہ فرما دیاں نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو چڑکیاوی نہیں تے کسے بیوی نو چانڈوی نہیں ماری نو بیویاں گیارہ بیویاں تے پوری زندگی آپ نے گالی نہیں دی تھی تے ساڑھی زندگی تا دین کو ایسا جاندہ ہی نہیں جدن بڑھی نو گالا نہیں کر دے اور کئی بندیاں نو روٹی نہیں ہے زمون دی جب تک زنانی نو دو چاہ ٹھوک نہ لے صحیح گل میں کر رہے ہیں تے آج کسے دی بیٹی دے ظلم کرنا ہے کال نو تیریاں بھی بیٹیاں کر رہے ہیں انہیں اگلے کار جانا ہے دنیا مقافہ تے عملے جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے آج کسے دی بیٹی دے تے ظلم کرنا ہے تیریاں بیٹیاں دے اگلے کار بھی ظلم ہوئے گا تُو ویکھیں گا اپنی آنکھ کھانا لیکن او دو تیرے بازوان جو طاقت ختم ہو چکی ہوئے گی او دو تُو کچھ نہیں کرن جو گا ہوئے گا میرے پاس یو اور بیبیاں نو بھی چاہید ہے کہ اپنے خامد دی عزت کرن عدب کرن احترام کرن کیونکہ عورت مرد دا لباس ہے تے مرد عورت دا لباس ہے تیجرہ لباس ہے یہ ساڑے بدن دے اہبانو کاجدہ ہے کی نہیں کاجدہ ہے نا مراد کیئے کہ مرد عورت عورت مرد دا لباس ہے یعنی مرد اپنی بیوی دے اہبان دے پردہ پائے تے عورت اپنے خامد دے اہبانو کاجد کے رکھے اس واسطے لباس کی ہے تے ہون بیبیاں بیٹھی ہیں انتے بیبیاں اپنے خامد دے اٹھ نورا پیڑی سڑ دی ہیں ایک ایک گل اپنیاں سے دی ہیں نو دسنگی ہیں میرا بندہ احمد آئی احسران دائی احسران دائی وہ احمد ہے انہیں آتا ہے احمد یہ نے تے قرآن نے کی کیا ہے دو قرآن دا تذکرہ کیتا ہے حضرت نو تے لودیاں بینیاں دا تو کر دیاں کی سڑ فخانتاہما وہ خیانت کر دیا سڑ اپنے خامدہ دا راز نبی نو تے لودی قوم نو دے دیا سڑ اپنے خامدہ دے کرا دیا گلہ بار کر دیا سڑ تے قرآن نے کیا یہ دو ہی جہنم سے جانگی ہے انہیں نبی دی بیوی اپنے خامدہ راز آؤٹ کرے تے قرآن نے دا جہنمی ہے تے امتی دی بیوی اگر امتی دے خامدہ ٹنورا پٹے تھے آنکھیں میں جنتیاں مر کئی پاریشان لباس کیے لباس ہے یہ کہ عورت مرد مرد عورت دی تنہائی بیان نہ کرے اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی تنہائی بیان کر دیا نے کیوں نبی دی جلوت وی دین نبی دی خلوت وی امت واسطے دین تے میرے پیغمبر نو گصہ جدو میں آیا ہے میرے نبی نے کسے بیوی نو چڑھ کے آنے ایک دن ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نے آقا فرما دینے خیر ہے آج کٹھیاں ہوئیاں ہو اللہ تے رسول کوئی گال نہیں فرمایا نہیں کوئی تے ہے جو تو تسی کٹھیاں ہو جو کوئی نے کوئی گالت ہے ہون دیئے بڑییاں کٹھیاں ہون تھے ہوئے کوئی نہ ہے کی تے لئے اممہ جی عائشہ فرما دینے سونیاں اے نانی دسنا تے میں داستے نیاں اسیہ جے کٹھیاں ہوئیاں کیس رو کسرا دیاں اور تائنہ زیور پاندیاں سانوی چائی دے اسیوی تھواڑیاں بیویاں آقا فرما دینے محمد دا کارتے دنیا دے مال دا مطالبہ منوے چنگا نہیں لگا آقا ایک مہینہ نراز ہو کے کروں نکل جان دینے فرمایا میں ایک مہینہ تھواڑے کرانچے نہیں ہونا انتی دن گزرے اممہ جی عائشہ دے خجرے چے جگاندے پیر آگئے مہ جی فرما دینے سونیاں تسی تے فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں ہونا آج انتی دن ہوئے نے تسی کاروی آگئے ہو آقا فرما دینے اے شاہ پریشان نہ ہو عربی مہینے انتیاں دینہ دے وی ہندے نے نبی علیہ السلام بیٹھے اممہ جی عائشہ دا بستر چار پائیے آسمان تو جبریل آگئے سونیاں اپنیاں بیویاں نو کہہ دے ہو اگر دنیا دا مالو منال چاہی دے مال نہیں دیا جاؤ نبی دے کارچو نکل دیا جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہی دے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا اے آقا فرما دینے اے شاہ پورا دیا اپنے باپ ابو بکرنا مشورہ کریا تنو مال چاہی دے کہ آمینہ دا لال چاہی دے صحیح بخاری جے کتاب التفسیر پھر آمینہ اے شاہ کی فرما دیا نے سونیاں قرآن حدیث سننتو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاؤں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا اگر ماں اے شاہ قرآن دے سننتو بعد باپ ابو بکرنا مشورہ کرن جائے او دا ایمان تے سلامت نہیں میں تنو قرآن اے دی سنونہ تو آکھر اپنے مالوینہ مشورہ کر کے دسانگا دی دیز مرنی ہے تیراغی مانتے ہوتے یا انہوں تھے کوئی حلل نہیں واقع ہوندہ حدیث ٹھیک ہے میرا ا músent کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہم نہیں مانتے حدیث ٹھیک ہے میری اکل کے خلاف مانتے لیکن میرے ا músent کے قول کے خلاف ہم نہیں مانتے کنی جردہ کا ہمیں بولیے کدی وقت آیا اس موضوع تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا بے تفصیل کہ پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر دنیا دے سارے قول قیاس اکل رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا نبی علیہ السلام نراز ہو کے نکل گئے جو تو بیویاں نے مطالبہ کیتا ہے آپ نے کسے بیوی نو چڑکیا نہیں کسے بیوی نو گال نہیں کرتی کسے بیوی نو چپیل نہیں ماری آپ چپ کر کے نکل گئے میں ایک مہینہ ہوں توڑے کا راج نہیں ہوں اممہ جی ایشہ دے کول قمیلہ ہے بنی سواد دا ایک بندہ ہے کہنے لگا مہ جی کو نبی دی زندگی دا واقعہ دے سناو اممہ جی فرماندیاں نے بیعی آئی تھے میں تنہوں سنانی ہے حضرت حفظہ میرے عمر دی بیٹی ہے نبی دی بیوی ایسا ڈی ماں آئیں اممہ حفظہ چاندی احسن نبی پاک میرے ہتھان دی پکی روٹی کھان تے ماں حفظہ ورگا ناشتہ کونی ہی تیار کر دا سب تو زیادہ ناشتہ نبی علیہ السلام انو اممہ حفظہ دے ہتھانا پسند سی آپ کسے بیوی دے کاروین دے ہیں نا سویرے ناشتہ ماں جی حفظہ نہیں پیج رہے تے اممہ جی ایسا ایک دن آنیا نے میرے اتھانی پکی روٹی اللہ دے رسول کھان حفظہ کونے کار میرا واری میری ہو ناشتہ پیج رہے نا لی آلے سویرے لونڈی ناشتہ لے گیا ہی ماں جی ایسا نے پیالہ پھڑیا پوان کے ماریا ناشتہ روڑ گیا پیالہ ٹوٹ گیا اللہ دے رسول کھلو کے نا ہس ہی جا رہے انہوں نے اپنی مانداری نا دسوان ساڑھی بیوی ایمیدہ کو کام کرے ہاں ہس نا بول دے نا اہی تے ہانڈی چے نمک زیادہ پیجے تے بیوی دی کلاس لاس اٹھنے یہ تے مرچ بہت دی پیجے دو تین تاؤں چے ٹھوک کرنے پہ ہی نیتہ عمر ہو گئی یہ تے نو ہانڈی پہ کہا جا 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 لیکن آکا سی جا رہے ہیں امہ جی فرما دیا نے میں بے کے اوہ ٹوٹے پہ آ لے دے ٹکرے کٹھے پہ ہی کرنی ہے تے نا زین چانی آج تیری خیر نہیں تے امہ جی فرما دیا نے میں اچانک وے کھیا پہ آ لے دے ٹوٹندا پتا نبی دے چہرے دی سلور تو نہیں لگیا نبی دی مسکراہر تو لگیا ہے اے جی خیروکم خیروکم لے آہلہی تو آڈے وی چو بہتر اوہے بہتر اوہے جڑا اپنے بیوی بچیاں واستے بہتر انا خیروکم لے آہلی میں محمد بھی اپنے کاروالے آہلہ واستے بہتر ہاں کئی بندے نے بار کئی ٹاپ پیکج لاکے گھائرہ اور تاں گھل کرنگے تے بیوی کو کار جانگے انہوں وڈن نو پہنگے جی دی نظر پاک نہیں نا اوہے کارچ سکون نہیں اے گالی یاد رکھو اے جی دی نظر پاک نہیں اوہے کارچ سکون نہیں تو اپنے بیوی بچیاں نہ مخلص ہو جا ربے کی بریادی قسم کھا کے کہیں نہ اللہ تیری مٹی نو بھی سونا بنا دیں نہ بنانگے منو پھر لیں جدو اپنی بیوی نہ منافقت یا بغد رکھنے آنا پھر اتھے رحمت آنڈے دیرے ربچوک لیں دیں خامن تے بیوی کارچ لڑن اوہے رحمت نہیں ہوں دی اے گالی یاد رکھو جیڑا انسان کارچ چوی کے اٹھے لڑائی پائی رکھتا ہے اوہے تیری زگدہ کی توکے حددار تے اے گھرہ عورتہ نو شاپنگ کرانے ہیں گھرہ عورتہ نو پیسہ خرچ کرنے ہیں گھرہ عورتہ نو سرف کرنے ہیں یاراں بے لیاں نا کھانے ہیں تے بیوی تے رکھو کھرچا مگے انو گالا کرنے ہیں سنیے حدیث حدیث آقا فرمان دینا ایک پیسہ ہوئے جینا مسیح تھی لانا ہے ایک پیسہ ہوئے جینا جہاد چلانا ہے ایک پیسہ ہوئے جینا غریبہ مسکینہ دلانا ہے ایک پیسہ ہوئے جینا یتیمہ دے خرچ کرنا ہے ایک پیسہ ہوئے جینا مدارت سے خرچ کرنا ہے ایک پیسہ ہوئے جینا بیوی بچیاں دے خرچ کرنا ہے سب تو افضل ترین پیسہ ہوئے جینا اپنے بیوی بچیاں دے خرچ کرنا ہے بیوی بچیاں دے پیسہ خرچ کرنا کٹ دا نہیں رب کئی گناہ دے دا ہے بندے دی نیت صاف ہونی چاہیے تو کی گیا ہے قرآن میں بارال اے دے وچوئی گالت تشریح پہلے پوینٹ دی پھر دجے دی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر جوڑے جوڑے بنائے وَبَسَّا مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِی رَوْوَا نِسَا پھر بہت زیادہ مرد تے عورتاں قیامت تک واسطے پیدا کر دیتی ہیں ان سلسلہ جاری ہے اللہ بیٹیاں بھی دے رہے ہیں بیٹے بھی دے رہے ہیں انسانیت دا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور ساری رہنا ہے اگلی گال کیئے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ اللہ اندھنے ڈار جاؤ قیامت دے دن اللہ نے اپنے کٹیرے چکھلار کے نا تینو منو سلسلہ رحمی دے متعلق پوچھ رہے ہیں ان سلسلہ رحمی کی یہ پتا جئے کنو سلسلہ رحمی آندھنے بولو دے سہی اللہ سلسلہ رحمی یہ نہیں تینو سلسلہ رحمی آندھنے یہ ہن کنے چاہے گی ہی ہنے مولوی جی وے کھونے منو ایک گال کڑی ہے میں انو پانجنا کرنا میں کڑنگ دی روٹی نہیں کھانگا بول دے نہیں ہونے یہ نیک چپیڑ ماری ہے میں پانجنا مارا بھئی سلسلہ رحمی کرو رشتہ داری نو جوڑو توڑو نا ساڑے ہونے موجودہ معاشرے رشتہ داری پیسہ بن چکے ہیں جی دے کو چار ٹگے آ جاندے نے ود دو دیتا ہونے جی لمحہ سریعہ وڑ جاندہ ہے آکڑی یہ نہیں آجاند یہ نا پر آل ویندہ نا پہنال ویندہ او پر آنو پر آئی نی مندہ او دے کو چار ٹگے آگے نے وہ آندھا ہونے دو کو رشتہ لے آئے دے گا کی تے جے نو رشتہ دے دیتا تے بچی پو خیمار نہیں ہے ہے سکا پاہی ہے ایک ماں باپ دے بیٹے نے لیکن اس پیسے نے خسمانوں کھانے نے پھر کے درانہ پا دیتی ہیں نے رشتے داری ہونی رشتے رشتے نہیں رہن دیتا ہون رشتہ دیندہ بھی نہیں ترشتہ لیندہ بھی نہیں فرق کی ہے یہ دے کو پیسہ ہے وہ دے کو پیسہ نہیں ہے ہے سکا پاہی ہے لیکن میار اے نہیں ہونا چاہیے جیڑی باروں لے آئیں گا وہ بھی بیٹیوں نہیں ہے تے اپنیاں بیٹیاں بھار دیں گا اور بھئی پائی نو گریبے پہن گریبے نو نال ملا یہ دے کو رشتہ لے یا دے سب تو افضل طریقہ ہے تے جیڑا بندہ رشتے داری نو توڑ دے جوڑ دا نہیں آقا فرما دینے لَا ایَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِ اُن قطع تلقی کرنوالا قدی جننچ داخل نہیں ہوئے گا قطع تلقی کرنا کبیرہ گناہ ہے سگیرہ نہیں اپنی امان داری ندسوئے سے مجمج بھی کئی بیٹے نے جنہوں سالہ سال گزر گئے نے سکے پر آوانا نہیں بولتے کئی ایسے بدنصیب بیٹے نے جنہیں ماں باپنوں نہیں بولتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سال تک تو اپنے دل چھ بگز اپنے پائیدے بارچ رکھنا ہے پہندے بارچ رکھنا ہے بولتا نہیں اللہ تیرے نامہ امال چھے ایک قتل دا گناہ درج کر دے دے انہوں تو ہی عام گناہ سمجھ دے ہو قطع تلقی کرنا کبیرہ گناہ کبیرہ سن لو سنہ رحمی کریا کرو اے دے متعلق پوچھیا جانا ہے نبی علیہ السلام جدو مدینہ آئے نا مقامِ قبع سے تو آپ نے پہلا واجرہ کی تا عبداللہ بن سلام یہودیان دے نے یہودیان دا عالم سی نبی دے چیرے نوے کے کہنے لگا اڈا سونا چیرہ قائے ناچ کے چھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے پہلا خطاب کی کیتا ہے آپ شو سلام سلام عام کر دے ہو اتیم التام ایک دوسرے دیاں دابتہ کریا کرو کھانے کھلایا کرو واسل الارہام سلہ رحمیاں کریا کرو سلو باللیلی وننا سنیام پوری کائنات سو جائے تُسی اپنے ربنا گلہ کریا کرو کنے عمل ہوگے حیدر میرے الوے کو کنے ہوگے افش السلام سلام عام کر دے ہو واقف ہوئے نہ واقف ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نبی دیکھ سیابی نا دیلی بزار چٹوڑ جے کرے سیابا ان کے اللہ رسول تو یہ ہیں تو بترین جگہ بزارے تھے دیلی بزارے نہ سیا جاندہ آپ نے فرمایا کہاں جانے اندھا اللہ رسولوں سے پندے بڑے مل دے رہے میں کہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کوئی منو سلام کر دا ہے کسے نو میں کرنا شام پہیں دیئے نیکیاں نی پانڈ باننا کر لیا گالتے نیت دیئے نا ایک سے ابھی نو پوچھا روشندہ اندھا جیو وہ لگنوا سے رکھا ہے روشنی آئے وہ آئے فرمایا جیو کہاں نا ازان دی آواز واستے رکھا ہے ازان دی آواز سننوا سے واحدتے نو لگنی لگنی سی موسیقی